گزری ہے اور جس طرح اس کو ہر فورم پہ ڈسکرمنیٹ کیا گیا اس کے مثال آپ کو نہیں ملتی لیکن لاسٹ جنوری میں جب دو اساملیاں ڈیزال ہوئیں اور ہم تین پیٹیشنیں سپریم کورٹ لے گئے اور سات پیٹیشنز ہم ہائی کورٹ لے گئے اور ہم مسلسل اس بات کی طرف توجہ دلاتے رہے کہ آئین کا تقاضہ تقاضہ ہے نائنٹی ڈیز میں الیکشن ہو اور الیکشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو اس ریکویسٹ کو سپریم کورٹ کو آرڈرز کو اس منڈیٹ کو دبایا گیا بڑا عرصہ ہو گیا فائنلی سپریم کورٹ کے انٹرونشن سے ایک تاریخ توے ہو گئی آٹھ فروری کی اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا نومبر میں ہماری میٹنگ ہوئی تھی الیکشن کمیشن کے ساتھ کوڈ اپ کنڈکٹ وزہ کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے یقین دہانی کروائی تھی کہ ہم سارے پولٹیکل پارٹیز کو لیول فلینگ فیلڈ دیں گے اس سلسلے میں جب ہم نے میٹنگ کی نومبر میں تو ہمیں یقین دلایا گیا کہ آپ کو بھی لیول فلینگ فیلڈ ملے گی لیکن آپ لوگوں نے دیکھا سب سے پہلے ہم سے بلہ لیا گیا کوشش کی گئی پوری لیڈرشپ جیلوں میں پوری لیڈرشپ کے خلاب کیسس سارے کیسس فیک بوگس اور ایک کیس میں عدالت بھیل دے دے تو پھر آپ کو اندر رکھیں آپ کو معلوم ہے ساری سٹرگل کے باوجود خان صاحب کا پیغام جیل سے حوام کے پاس پہنچا رہا اور خان صاحب کا یہی ایک پیغام رہا کہ ہمیں غلامی نامنظور ہے اور ہم اپنا سٹرگل الیکشن کے لیے کنٹینیو رکھیں گے حوام کے حقوقوں کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے فائنلی الیکشن ہو گئے آٹھ تاریخ کو الحمدللہ الیکشن پیسپل ہوئے اور خان صاحب کے کال پہ زیادہ تعداد میں لوگوں نے لبے کہا اور پیسپل طریقے سے حق رائے دہی استعمال کی الیکشن کے بعد یہ الیکشن کمیشن کی آئینی قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن وضع کرتے وقت سارے پروسیجر کو مدنظر رکھتے ہوئے صبح دو بجے تک سارے ریزلٹ ڈیکلیر کریں یہ قانون کا تقاضہ ہے اگر دو بجے تک کسی صورت ریزلٹ نہ ڈیکلیر ہو سکتا ہو تو اس کی ریزن دیے جائے بائدار اس اور ساتھی ساتھ یہ بھی قانون میں لکھا ہے کہ جو پریزائیڈنگ اپسر اس ریزلٹ کو ڈیلے کرے وہ ریزنز بھی دیں گے اور اگر صبح دس بجے تک یہ سارا پروسیس ہر صورت مکمل ہونا چاہیے اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ نہ صرف یہ کسیٹل ذریعہ میں بلکہ ہر جگہ پاکستان میں الیکشن ڈیلے کے شکار ہوئے تھے پراسس پانچ بجے ختم ہو گیا تھا اس مرتبہ پولنگ کے ٹائم میں اضافہ نہیں کیا گیا تھا لیکن آپ نے دیکھا کہ رات بارہ بجے تک بھی میکسیمم اگر ریزلٹ آئے تھے تو وہ دس پرسنٹ سے کم پہ الیکشن ریزلٹ چل رہے تھے فائنلی جو ریزلٹ آپ کے سامنے آئیں الیکشن کمیشن کی طرف سے کوشش کی گئی دانستہ طور پہ کوشش کی گئی الیکشن کمیشن اپنے آئینی اور قانونی ذمہ داری میں پہلے بھی ناکام ہو چکا تھا لیکن وہ آخری آخری ذمہ داری جو الیکشن کمیشن کی تھی کہ وہ کم فائلیشن بھی ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو اور جب الیکشن کی ٹیلی ہو رہا ہو کمپائلیشن ہو رہا ہو انہیں پریزائیڈنگ افسروں کی وضع کردہ فارم فوٹی فائب جب ریٹننگ افسر کے سامنے آئے اور اس سے فارم فوٹی سیمن بنتا ہو تو قانون یہ کہتا ہے کہ اس وقت سیکشن نائنٹی ٹو کے مطابق ریٹ کنٹسٹنگ کینڈیڈیٹ یا اس کا الیکشن ایجنٹ یا اترائز اپزرور موجود ہوگا تو کمپائلیشن ہوگی ان تین بندوں میں سے کسی ایک کو باہر نہیں رکھا جا سکتا باوجود اس قانونی تقاضے کہ وہ سارا پراسس انڈیویجولی جو انہوں نے کروایا اس سے الیکشن ڈیلے ہوئے اور بالکل دانستہ طور پر کوشش کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاب کی وننگ سیٹس کو کنورڈ کر کے اس کو ڈیپیٹ کا شکل دیا جائے ابھی جو فائنل ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں میں ان میں سے آپ کو کچھ بگر بتا رہا ہوں سب سے پہلے یہ ہے کہ جتنے سیٹ الیکشن کمیشن نے ایکسپٹ کی ہیں ہم آپ کو کافی دعوے وسوق کے ساتھ کہتے ہیں اس وقت الحمدللہ پاکستان تحریک انصاب کے پاس ایک سو ستر سیٹوں کی برطری حاصل ہو چکی ہے ان ایک سو ستر سیٹوں میں قومی اساملی ان ایک سو ستر سیٹوں میں سے نائنٹی فور سیٹیں وہیں ہیں جو الیکشن کمیشن ایڈمٹ کر رہا ہے ان کمیشن نے فارم فورٹی سیون ایشو کیے ہوئے اس میں ٹونٹی ٹو سیٹیں ایسی ہیں جس میں تھے تین اسلامباد کی ہے چار سندھ کی اور باقی سیٹیں پنجاب کی ہے کہ وہ اس فارم فورٹی فائب کے باوجود جو ہماری وننگ سیٹ سے آلڑی اور ہماری ویکٹری ڈیکلیرڈ ہے اس پہ بر اس کو کنورٹ کیا گیا ہے تو جس پہ ہم قانونی کاروائی کے اندیشہ دے چکے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس پہ یہ ہوگا اور یہ ہماری سیٹیں اور ہماری پاس رہے گی اس کے ساتھ ساتھ ٹوٹل باقی سیٹیں پنجاب میں ہیں کے پی کے کے فورٹی فائب سیٹ میں سے پاکستان تحریک انصاب الحمدللہ ترٹی نائن سیٹیں جیت چکی ہے یہ کسی بھی ہسٹری میں پاکستان کی ہسٹری میں یہ فرس ٹائم ہے کہ کوئی پارٹی نیشنل اسمبلی کی اتنی سیٹیں کے پی کے سے جیت چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے میں پیورنشل سیٹوں میں سے ہمارے پاس الحمدللہ کے پی کے میں دو ترٹ میجارٹی آ چکی ہے اسی طرح پنجاب میں ہم میجارٹی میں جا رہے ہیں اس لئے آپ سب لوگوں کے سامنے میں آپ کے پاس کچھ گزارشات کروں گا سب سے پہلے یہ کہ میں قوم کو مبارک بات دیتا ہوں خان صاحب کی طرف سے ان کے انسٹرکشن کے مطابق پوری قوم کو آج اس فتح پہ میں مبارک بات دیتا ہوں اور اس کا ہم رکھتے ہیں غلامی نامنظور کے نام اس فتح کو ہم کر دیتے ہیں غلامی نامنظور کو لوگوں نے ریجرٹ کر دیا ہے اس کے ساتھ جتنے ہماری سیٹ ہے کل جو خودساختہ قسم کا پرائم منسٹر الیکٹ اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے اعلان کیا گیا جس کے پاس پچاس سیٹوں کے بھی مجارٹ ہی نہیں ہے کہ ہم حکومت بنائیں گے ہم سمجھتے ہیں یہ ڈیموکریسی کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے جس طریقے سے اس نے دیئے ایسی سٹیٹمنٹ پریمیچیور کی ہم مضمت کرتے ہیں اس کے پاس کوئی مجارٹ ہی نہیں مجارٹ ہی اگر ہے تو پاکستان تحریک انصاب کے پاسے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاب وفاق میں حکومت بننے جائے گی انشاءاللہ ہم حکومت بنائیں گے اس کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاب کے پی کے میں حکومت بنائے گی اور جو ہی یہ ریزل نوٹیفیکیشن کلیر ہو جائے گا دو دن میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی کنسلٹیشن کریں گے پارٹی فائنل پیسل کرے گی اور انشاءاللہ تعالی جو بھی ہم نامنیٹ کریں گے وزیرالہ کے لیے انشاءاللہ تعالی وہ نامام آپ کو کمیونیکیٹ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں ہم انشاءاللہ تعالی حکومت بنائیں گے ابھی جو ریزلٹ آ رہے ہیں ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں مجارٹی لینے میں ہنڈر ایٹی سکس سیٹ کی جو ہے ہم آل مست قریب پہنچ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف ہنڈر ایٹی فائب سیٹ آپ کے سامنے ہیں جو فائنل ہو چکے ہیں ہمارے ویننگ اور وہ الیکشن کمیشن بھی ایکسپٹ کر رہا ہے یہ انشاءاللہ تعالی پنجاب میں ہمیں مجارٹی مل رہی ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ فتح بھی ہم پنجاب کے عوام کے نام کرتے ہیں اور پنجاب کو عوامی انشاءاللہ وزیرالہ ملنے جا رہا ہے اس کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں پرائم انسٹیچوشن سے میں گزارش کرتا ہوں الیکشن کمیشن سے میں گزارش کرتا ہوں پاکستان کی علا عدلیہ سے کہ یہ عوام کی آواز ہے جمہوریت کا حسن یہی ہوتا ہے کہ سارے لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے الیکشن میں اپنا حقیرہ دہی استعمال کرتے ہوئے اپنے نمائندگان کا انتخاب کرے اور جو مجارٹی میں آئے اس کی منڈیٹ کو ایکسپٹ کیا جائے میری سب سے درخواست ہے کہ سارے پروسس سے آپ نے ہمیں الگ آؤٹ کیا تھا پروپوزر سیکنڈر روکے گئے تھے نامینیشن پیپر ٹکنیکل بنیادوں پر ریجکٹ ہوئے تھے کوشش کی گئی ہم بائیکارٹ کے طرف چلے جائے بائیکارٹ نہ کرتے ہوئے عوام نے غلامی نامنظور کو ایکسپٹی کرتے ہوئے الحمدللہ اپنے ازادی اور خودمختاری کے حق میں اپنے رائے کا استعمال کیا ہوا ہے اس وقت میری سب سے درخواست ہے عوامی منڈیٹ کو اس عوام کی عواظ کو ریسپٹ کریں اس کو ہر صورت ایکسپٹ کریں عوام کی عواظ کو دبانا عوام کی رائے کو مسترد کرنا کسی کے لئے اپنے مرضی کی حکومت بنوانا ایکانومی برداشت نہیں کر سکے گی اس کی جمہوریت برداشت نہیں کر سکے گی ہماری سب سے ریکویسٹ ہے درخواست ہے کہ عوام کیس منڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے کاکستان تحریک انصاب کے لئے کوئی رکاوٹ حائل نہ کی جائے ریزلٹ جلس جل سے جل ڈیکلیر کیا جائے ہم یہ آئینی قانونی تقاضہ کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں کہ پریزائیڈنگ ابسران کے سامنے ساری دنیا کیوں میں ہو کے کیمرے کے سامنے لوگ حادث کے حضادانہ طریقے سے اپنا ووٹ کا استعمال کیا پریزائیڈنگ ابسران نے ان کو کاؤنڈ کر کے فام فوٹی فائب بنایا قانون کے مطابق فام فوٹی فائب سے فائنل نتیجہ آخذ کیا جانا ہوتا ہے ہمارا اتنا مطالبہ ہے کہ اس کے مطابق آپ نتیجہ آخذ کریں ہمارے پاس وہ ریزلٹ آ چکے برائے مہربانی آج کے دن بارہ بجے سے پہلے پہلے سارے ریزلٹ کی کوشش کی جائے کہ جو فام فوٹی فائب سے ریلیٹڈ فام فوٹی سیون بنتا ہے اس کے مطابق پروویجنل ریزلٹ آتا ہے ہماری سب سے مطالبہ جن کے میں نے نام لیے کہ مہربانی کر کے اس منڈیٹ کا اخترام کرتے ہوئے نتائج کا جلد سے جلد آج بارہ بجے سے پہلے پہلے سارے اعلان کیا جائے تاکہ ہم فیوچر کی طرف بڑھ سکے یہ میری درخواست ہے یہ ساتھ کہتا ہوں کہ چونکہ آروز نے یہ دبا کے رکھا یہ ڈیلے کیا ہوا ہے اس لیے خان صاحب کے انسٹرکشن کے مطابق جن علاقوں میں آپ کے ساتھ ہم شیر کریں گے جن سیٹوں پہ ہمارے نتائجوں کو روکے رکھا گیا ہے وہ پروسسٹ ڈیلے کیا گیا ہے اور دانستہ طور پر میجارٹی کو کنورٹ کی جا رہی ہے ہماری ویننگ سیٹ کو ایک ڈیپیٹ کی شکل دینے کے لیے اس لیے کل ہم انشاءاللہ تعالی جن علاقوں میں وہ ریزلٹ ڈیکلیر نہیں ہوا ان کنسٹیچونسی میں ان کے مطالقہ آروں کے دفتروں کے سامنے ہم کل ہم احتجاج کریں گے ہمارا احتجاج البتہ پورا من ہوگا میری اپنے سارے ورکر سپورٹر کینڈیڈیٹ سے درخواست ہے یہ آپ نے قانون کے مطابق کرنا ہے آپ کا اینی خانونی حق ہے کہ آپ اپنے کھنڈکٹ کا اظہار کرتے ہوئے پروٹسٹ کرے لیکن یہ ہر صورت پیس پلو کیوں اس صیرت آپ کے پاس کوئی ڈنڈا نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس پاکستان کے جنڈے ہونے چاہیے اور آپ کے پاس آروں کے سامنے پیس پل گو کر کے مطالبہ کرنا چاہیے مطالق آروں سے کہ ہمارے ریزلٹ کو بلا تاخیر جارے کیے جائے اگر یہ بارہ بجے تک آج نہیں کرتے کل ہم انشاءاللہ دن کے وقت اس پہ پروٹسٹ کریں گے ہم سب سے دوبارہ درخواست کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاب کو اپنی حکومت بنانے دیں ہم انشاءاللہ حکومت بنائیں گے میجارٹی ہمارے پاس کے پیکے میں آ چکی ہے وہ واضح ہے ٹو ترڑے انشاءاللہ ون ایٹی کے قریب ہم پہنچ چکے پنجاب میں پنجاب میں بھی حکومت بنائیں گے اور انشاءاللہ یہ فرس ٹائم ہوگا کہ عوام نے لیڈرشپ کے جیلوں میں ہوتے ہوئے پاکستان کے عوام کا ہم تہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے خان صاحب کی آواز پہ لبے کہتے ہوئے یہ کیا ہے انشاءاللہ خان صاحب بھی انشاءاللہ جلد ان کے سامنے ہوگا انشاءاللہ باہر ہوگا ایک 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 وان نو نو سٹڈاو بیٹی بیٹی آب آت دیکھیں جہاں تک دیکھیں جہاں تک دیکھیں جہاں تک وعدت المسلمین کی بات ہے ان کے ساتھ ہمارا تھا کہ مذہبی جماعت ہونے کے ناتے ہم نے ان سے یہ کمٹ کیا تھا کہ ان کے کچھ لیڈر اگر الیکشن لڑیں گے تو ہم ان کو کنٹسٹ نہیں کریں گے اور ہمارے کنڈیڈیڈ ان کے مقابلے میں نہیں ہوں گے تو وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں وہ سیٹیں ہماری ہیں ان کی سیٹ بھی ہماری ہے ہماری سیٹ بھی انہی کی ہے تو ہم نے ان سے سکھیا ہوا ہے یہ تو ان کے حد تک ہے جہاں تک آپ اس سیٹ کا تعلق ہے ریزرو سیٹ کا ریزرو سیٹ کے لیے ہم نے الیکشن سے پہلے پریاریٹی لسٹ نان مسلم کی بھی اور ومن سیٹ کی الیکشن کمیشن کو بیج دی تھی اور ان کے مطابق ہمارے کنڈیڈیڈیڈز نے اپنے نامنیشن فارم فائل کیے تھے جو اکسپٹ نہ کرتی ہوئے الیکشن کمیشن نے ان کے لیے سیڈول چینج کر لیا تھا اب ہم انشاءاللہ اس پہ فیصلہ کریں گے الیکشن سے پہلے پہلے ہمارے پاس انشاءاللہ جلد سے جلد آ جائیں گے اور ہم جو اس کے بعد سلسلے میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس پارٹی کو جائن کرنا یا اپنے پارٹی کو بھی جائن کر سکتے ہیں بریستر صاحب یہ بتائیں بریستر صاحب یہ بتائیں ایک تو آج ہم سیرنیٹر ولید اقبال کو کافر سے بعد آپ کے ساتھ شانہ بشانہ دیکھ رہے پوش ہوئی سیرنی بریستر صاحب آپ یہ بتائیں کہ اس وقت ایک آئین ہی عوضہ ہے اس کا نام ہے صدر پاکستان آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حکومت سازی کا جو اختیار ہے صدر پاکستان دعوت دیتا ہے مجارٹی والے کو تو یہ جو بیان دیا ہے پچاس ساٹھ نشستوں والے نے کہ مجھے حکومت بنانے دیں صدر پاکستان کو اس وقت پر قوم کی رہنمائن نہیں کرنی چاہیے یہ ان کا اختیار ہے انہوں نے کہنا ہے کہ آپ کی اکثریت ہے اور آپ نے حکومت بنانی ہے صدر پاکستان کو کیا قوم کی رہنمائن نہیں کرنی چاہیے دیکھیں انہوں نے صدر پاکستان کا نام نہیں لیا صدر پاکستان کے پاس ہے اور ہم انشاءاللہ اعلان کر چکے صدر ہمیں ہی دعوت دیں گے کہ ہم حکومت بنائیں گے آئین کے مطابق جو حکومت بننے جارہی مجارٹی وہ جس کے پاس مجارٹی ثابت کرے انہوں نے حکومت بنانی ہے ہمارے پاس چونکہ مجارٹی آ چکی ہے الحمدللہ ہم نے آپ کو فیکس فگر بھی دکھائیں ہمارے پاس پاپ فوٹی سیون بھی ہے ہم سب کے ساتھ شیئر کرنے کو بھی تیار ہے ہمارے پاس مجارٹی انشاءاللہ شام تک لیر بھی ہو جائے گا مینستر صاحب اگر ہم دیکھتے ہیں شورٹ ہسٹری میں مارچ دو در بائیس سے اب تک جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس میں سندہ اوشبیہ باد ہوا اس کے بعد اپریل میں جو معاملات ہوا نو مائی ہوئی پریس کارم سے ہوئی پروگرام ہوئے آپ کے نومینیشن پیپر سب کچھ ہم دیکھتے ہیں اس کے باوجود سزائیں ہوئیں آپ اس وکٹری کو آج پراؤڈ لی کس طرح دیکھ رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو آپ برکز میں بھی حکومت بنانے جا رہے ہیں پنجاب میں بھی اور کیپی میں بھی کہا جاتا ہے آلویز ریونج ہوتا ہے کوئی بندہ جو مرضی کہیں کوئی ایسی صورتحال تو نہیں ہوگی اداروں کے لیے کیا آپ کا میسج ہوگا ہم حکومت بنائیں گے تو آئین و قانون کی روشنی میں کیا کریں گے دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق دو سالوں میں جو ہوا یہی اس لیے ہم نے کہا کہ ہم نے وکٹری اس کے نام کر دی ہے غلامی نامنظور لوگوں نے دیکھا پیدر پی کنوکشن نے کروا کے اس اب دیکھے لیکن عوام جانتی ہے یہ سمجھتے تھے کہ عوام کو کسی چیز کی خبر نہیں ہے عوام کو بے خبر رکھیں گے تو انشاءاللہ کوئی چینج ہو جائے گا کوئی نہیں چینج کر سکتا عوام نے بہترین پیسلہ کیا ملک اور قوم کے مفاد میں پیسلہ کیا اس لیے ہمارے پاس جو میجارٹی آئے چکی ہے ہم پنجاب میں کے پی کے میں اور سنٹرل میں حکومت بنانے جائیں گے انشاءاللہ ہمارا کسی کے ساتھ جو آپ جس کی طرف ذکر کر رہے ہیں ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جگڑا نہیں ہم مستقبل کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں ہم پاوام کی منڈیڑ کا احترام خود کرتے ہوئے ان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جب ہم آگے بڑھیں گے اور حکومت بنائیں گے تو ہم ملک کے لیے بنائیں گے آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھیں گے اور آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریاں نبائیں گے انشاءاللہ میرے سر صاحب میرا کوئیسٹن یہ ہے کہ اگر وفاق میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنتی ہے تو کیا پی ٹی ایم کی گورنمنٹ کے اندر جس طرح سارے کرپشن کے کیسز کو ختم کیا گیا تھا کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ان کیسز کو دوبارہ سے بحال کری گے اور ان کا احتساب ہوگا نواز شریف کا شہباز شریف کا آصف زرداری کا اور باقی پی ٹی ایم کی عادت کا دیکھیں جہاں تک قانون سازی کا کوئیسٹن ہے تو وہ اس حملی پی ٹی پنڈ کرتا کس قسم کی قانون سازی کرے لیکن جہاں تک انس کوئیسٹن کا تعلق ہے کہ جی ان کے کیسز ختم ہو چکے وہ ایک لا میں انہوں نے چینجز کروالی ہیں اور وہ میٹر ابھی سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ جو پیس اللہ کری گی وہ سب کو قبول ہوگا سب ساکھا 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 مرحبہ موٹر so my question is have you decided who your next PM candidate is and the second question is a few hours ago Sunsi Bukhari told us that within 24 hours he will announce which party you are joining have you made any decision and if so what time can you specify as far as the party is concerned that we are going to join we have not decided this work not at all there is no discussion so far that has taken place we have not held anyone a meeting about it so we will decide in due course which party we are going to join and how we are going to proceed that is only necessary for the purpose of getting the reserve seat that we will decide later on and similarly we have not held so far any meeting because it's premature to hold a meeting who will be the next prime minister Imran Ahmed Khan Niyazi so I would decide who for the cabinet he is the one always and he is the leader whether he is in jail he is outside the jail this is no matter there is no matter don't worry barrisster sir 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 بلکل ڈیفرنٹ ہے اگر آپ کو حکومت نہیں بنانے بھی جاتے ہیں